بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویئرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویئرز آج میں آپ کو ایکس بون ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گا ایکس بون ٹیبلٹ کی ان کونڈیشن میں استعمال کی جاتی ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کو انٹرائنڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرز سب سے پہلے میری آپس ارکیسٹر میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویئرز بات کرتے ہیں ایکس بون ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں تھارٹی ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تین سو اسی روپے ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسی سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے ویئرز اب بات کرتے ہیں ایکس بون ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں الفا کلسی ڈول پوائنٹ فائف ایم جی پائے جاتا ہے ویئرز اب بات کرتے ہیں ایکس بون ٹیبلٹ کا اصحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو ایکس بون ٹیبلٹ کو دن میں ایک بار خانہ کھانے کے بعد استعمال کرنا ہوتا ہے ویئرز اب بات کرتے ہیں ایکس بون ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ایکس بون ٹیبلٹ ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ جسم میں کیلشیم اور وٹامین ڈی کی کمی کو پورا کرتی ہے ہیپوکیلی سیمیا ہیپوکیلی سیمیا ایک ایسی بیماری ہے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے یہ جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتی ہے اس طرح جن لوگوں نے وٹامین ڈی کی کمی ہوتی ہے وہ بھی ایکس بون ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی جسم میں وٹامین ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اس طرح ایسے لوگ جن کو ہڈیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی ہڈیاں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں اور کمزور ہو کر کھوکلی ہو جاتی ہیں ان کے لیے ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہیں ایسے لوگ جن کی ہڈیاں بہت ہی نرم ہوتی ہیں ان کے لیے ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ایسے لوگ جن کی ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہو جاتی ہیں ان کے لیے بھی ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس طرح پیگٹ ڈیسیز اپ بون ایک ایسی مماری ہے جس میں اضافی ہڈیاں نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے بہت درد ہوتی ہے ان کے لیے بھی ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ ایکس بون ٹیبلٹ ہڈیوں کے تمام مرائز کے لیے بہت ہی مفید ہے ویئرز آپ بات کرتے ہیں ایکس بون ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کیس نماز سے کچھ کامل سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سردد ہو سکتا ہے آپ کو گنودگی ہو سکتی ہے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے آپ کو بخار ہو سکتا ہے آپ کو پیاس زیادہ لگ سکتی ہے آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے آپ کو بدحضمی ہو سکتی ہے آپ کو جلد پر ریشیس ہو سکتی ہیں ویئرز آپ بات کرتے ہیں ایکس بون ٹیبلٹ کے کنٹرائی انڈیکیشن کی ایسے مریض جن کو ایکس بون ٹیبلٹ کے کسی بھی عجزہ سے الرجی ہے ایکس بون ٹیبلٹ ہرگز استعمال نہ کریں گوردوں کے مریض ایکس بون ٹیبلٹ استعمال نہ کریں لیور کے مریض ایکس بون ٹیبلٹ استعمال نہ کریں ہارٹ کے مریض ایکس بون ٹیبلٹ استعمال نہ کریں پریگنٹ خواتین ایکس بون ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے ایکس بون ٹیبلٹ استعمال نہ کریں یہ تھا ایکس بون ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امیر کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفارمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ